اسلام علیکم ہڈی کے ساتھ چکن لیند اس سے بھی بنا سکتے ہیں اور بولنے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ ہڈی والا استعمال کیا ہے اب اس کی مرینیشن کے لیے سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی پسی ہوئی ادرک ایک چائے کا چمچ اور پسا ہوا لیسن یہ بھی جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ اور تقریباً آدھر چائے کا چمچ میں اس میں ڈالوں گی گرین چلی پیس یعنی پسی ہوئی ہری مرچیں ساتھ ہی اب اس میں جائیں گے کچھ ثابت مسالے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی دو ادر دیس پتے لانگ اس میں میں ڈال رہی ہوں چار سے پانچ ادر ایک ادر بڑی الائچی اور ایک ہی میں اس میں ڈالوں گی بادیان کا پھول میں نے چھوٹے سائز کے استعمال کیا ہے جاویتری کا ایک چھوٹا ٹکڑا اور ہری الائچیاں جن کو آپ نے کھول کے ڈالنا ہے تین سے چار ادر آپ لے سکتے ہیں جائفل کا ایک چھوٹا ٹکڑا آپ لیں گے اور دو سے تین ٹکڑے آپ لیں گے سینیمن کے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ایک چاہے کا چمچ سفید زیرہ اور تقریباً آدھر چاہے کا چمچ میں نے اس میں لی ہے سابت کالی مرچیں ایک چاہے کا چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے کسوری میتھی اور ایک ہی چاہے کا چمچ میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پاوڈر اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی اب نمک دو سے تین کھانے کے چمچ آپ اس میں ڈالیں گے لیمو کا رس اور آدھا کپ میں نے یہاں پر لیا تھا پھینٹا ہوا دہی یہ تمام چیزیں مینیشن کے اس میں جا چکی ہیں اب آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ مسالے اور دہی وغیرہ جو ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ چکن کے اوپر لگ جائے اس کے بعد اچھا تو یہ ہے کہ آپ اس کو رات بھر کے لیے مینیشن کریں نہیں تو ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو لازمی کریں میں نے رات بھر کے لیے مینیشن کیا تھا اور اب اگلے دن میں اس کو پکا رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کپ آئل پین میں ڈالا تھا اس کو گرم کر لیا میڈیم فلیم پہ اور جب یہ گرم ہوا تو میں نے اس میں شامل کی ہے باریک سلائسز میں کٹی ہوئی پیاز دو عدد میڈیم سائز کی اور اس کو اب میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائے کروں گی اس وقت تک جب تک ایک اچھا گولڈن کلر ان کے اوپر آ جائے لائٹ گولڈن کلر اس طریقے سے ایسا کلر جب اس کے اوپر آ جائے تو آدھی پیاز جو ہے آپ نے نکال کے سائٹ پہ رکھ لینی ہے یہ دم میں کام آئے گی اور باقی کی آدھی آپ نے یہی رہنے دینی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی میرینیٹ کیا ہوا چکن اور اب اس کا ایک بہت امپورٹن یہاں پہ سٹیپ ہوگا اب آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھنی ہے اور مسلسل آپ نے چمچ چلاتے ہوئے اس کو آپ نے بھونتے جانا ہے اس سٹیپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہی پر تقریباً 70-80% چکن کو گل جانا چاہیے چونکہ دہی کا پانی بھی ہے وہ بھی ہوگا تو بھونتے ہوئے کافی حد تک یہ گلتا جائے گا دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ چمچ اس میں چلاتے رہیں یہ دیکھیں کافی حد تک چکن گل چکا ہے آئل بھی سائٹ پر آ چکا ہے اب یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی سلائسز میں کٹا ہوا ٹماتر ایک قدر ہی میں نے بڑے سائز کے لیا تھا اور تین سے چار آپ اس میں ثابت ہری میچن ڈال لیں یہ جال کر دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو دوبارہ پکائیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور تماتر کو آپ نے بہت زیادہ نرم نہیں کرنا تھوڑے سے ثابت یہ اس ریسپی میں رہیں تو مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی پانی چار کپ میں نے چونکہ دو کپ باسمتی چاول استعمال کرنے ہیں تو میں چار کپ استعمال کرنی ہوں تقریباً آدھا کپ اس کو جب میں پکاؤں گی تو یخنی میں کام آ جائے گا یعنی کہ وہ ایوائپوریٹ ہو جائے گا اب آپ نے اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے دھک کر اس وقت تک جب تک کہ چکن مکمل طور پر گل جائے اس کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھا لیا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گارہ بھی ہو چکا ہے یخنی بھی تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر میں نے لیے تھے چاول باسمتی چاول میں نے استعمال کیے ہیں دو کپ اور ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے دھو کر بھگو دیا تھا یہ چاول میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب آپ نے احتیاط سے چمچ اس میں ایک مرتبہ چلانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھک کر پکائیں گے اس سکتا جب تک یہ چاول 80% تک گل جائیں جیسے ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں وہ والی سٹیج آ چاہے تقریباً 7 منٹ میں نے اس کو پکایا تھا اور اس کے بعد میں نے ڈھکن اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں نمی باقی ہے بلکل ایسے ہی اس کو ہونا چاہیے اب یہاں پر میں اس میں جو پیاز ہم نے سائٹ پہ بچا کے رکھی تھی شروع میں وہ آپ نے اس ساری کی ساری اس کے اوپر ڈال دینی ہے اس کے ساتھی میں اس میں ڈالوں گی ایک چاہی کا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا اور کٹا ہوا یہاں کٹی ہوئی سونف میں اس میں ڈالوں گی ایک چاہی کا چمچ یہ اس رسیپی کے لیے بہت ضروری ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی جولین میں کٹی ہوئی ادرک اور ہرہ دھنیا اور ایک کھانے کا چمچ مکس کیا تھا اور یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے بس یہی چیزیں جانی تھیں اب آپ نے اس کو دوبارہ ڈھکنا ہے اور 8 سے 10 منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم دے دینا ہے بہت ہلکی آنچ پر میں نے اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے دم دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھا لیا ہے اور میں کھول کے آپ کو دکھا دیتی ہوں جب بھی آپ پلاو یا بریانی کا دم کھولیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ہلکی ہاتھ سے آپ اس میں آپ اس کو مکس کر لیں تاکہ اس کی جو ایکسٹرہ بھاپ ہے وہ نکل جائے اور یہاں پہ میں نے آپ کو سرف کر کے دکھا دیا ہے کتنے زبردست کھلے کھلے جاول یہ بنے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کرنا مت بھولیں ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اور ایک نئی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ